موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بیحسان الی یوم الدین اما بعد محترم بھائیوں اور بہنوں درس حدیث کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے درس حدیث کے لیے ہم نے حدیث کی ایک بہت ہی مشہور کتاب مشکات المسابیح کا انتخاب کیا ہے آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سے یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے درس کو مبارک اور مفید بنائے پہلے ہم چاہیں گے کہ حدیث کیا ہے اور اس کی ضرورت کیا ہے پھر مشکات اس کا ہم نے انتخاب کیوں کیا اس بارے میں آپ کو کچھ بتائیں ہماری گزارش ہے اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے کہ وہ ان تمہیدی گزارشات کو جو اس اہم ترین درس کی پہلی کڑی ہے اس پر بہت توجہ دیں کیونکہ بہت سارے بھائی اور بہنیں سنتے تو ہیں حدیث 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 سنت سنت لیکن بہت کم لوگ انہیں یہ معلوم ہے کہ دراصل حدیث ہے کیا چیز اور سنت کہتے کس کو ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں حدیث باتچیت کو کہا جاتا ہے لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاداتِ گرامی آپ کے آمال اور آپ کی موجودگی میں صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے آمال جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا ہو ان سب چیزوں کو حدیث کہتے ہیں اور اسی کا دوسرا نام سنت ہے یعنی طرز زندگی گویا کہ جو عمل وہ کرتے رہے اسی کو ریکارڈ میں جو رکھا گیا اسی کا نام حدیث ہے حدیث کی اہمیت کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے آپ صاحبِ حدیث کو سمجھئے یعنی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے تاکہ ہم اس کی روشنی میں آپ کے ارشادات اس کی حیثیت بھی متعین کر سکیں ہمارے رسول محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا آپ آخری نبی ہیں آپ ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے آپ کی شریعت آخری شریعت ہے اور آپ کی شریعت ساری دنیا کے لیے ہے کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطورِ رسول کے قبول کیا جائے اور آپ کی اتباہ کی جائے سورِ محمد آیت تین تیس پڑھئے اس کو غور کیجئے اس پر کہا گیا کہ اے ایمان والو تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ورنہ اپنے عمال کو ضائع اور برباد نہ کر لو تو اس آیتِ کریمہ پر غور کیجئے تو معلوم کیا ہوا ہر وہ عمل ہر وہ کوشش جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہ ہو وہ باطل سمجھی جائے گی اس کا کوئی سواب نہیں ملے گا نل اینڈ وائیڈ اس کا کوئی عجر آدمی کو ملنے والا نہیں عمل وہی قابلِ قبول جو اس میزان میں اتر رہا ہو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور سورہ آل عمران آیت 164 اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرست کا جو بنیادی مقصد ہے یعنی بطور نبی کے جو آپ کی ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی گئیں اس کو بیان کیا گیا سمجھیے اس کو بھی فرمانِ ربانی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آَيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہارے لیے اے مومنوں ایک رسول کو بھیجا اور رسول کا کام کیا تھا قرآنِ کریم کی تلاوت کرنا تذکیہ کرنا قلب و دماغ کی بیماریوں سے انسان کو دور کرنا پاک و صاف کرنا اور کتاب اور حکمت کی باتوں کو اس کی تعلیم کو عام کرنا تو گویا یہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تعلیمِ کتاب و سنت اس کو عام کرنا اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطورِ عصوے کے بھیجا اور یہ عصوہ کوئی ٹیمپریری پیریٹ کے لیے نہیں بلکہ سورِ احزاب آیت اکیز جس میں یہ بنیادی بات بتائی گئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی تمہارے لیے عصوہ ہے نمونہ ہے موڈل ہے اگزامپل ہے بہترین نمونہ اور آپ کو نمونہ اور رہنماء وہی لوگ بنائیں گے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوں آخرت کا یقین رکھتے ہوں اللہ کو یاد کرنے والے ہوں تو رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہیں رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تو اب آپ کی وہ تعلیمات وہ ہدایات آپ کی طرزِ زندگی آپ کی جو ادائیں ہیں وہ کہاں ہیں کہاں سے اس کو تلاش کریں گے اب یہاں سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ حدیث کی اہمیت کیا ہے آپ کی طرزِ زندگی آپ اسوے حسنہ آپ اسوے حسنہ کوئی مختصر عرصے کے لیے نہیں کوئی عارضی پیریٹ کے لیے نہیں بلکہ عبدی فاریور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسوے حسنہ بنا کر بھیجا مقامی طور پر صرف عربوں کے لیے نہیں لوکل مقامی سطح پر نہیں بلکہ آفاقی طور پر یونیورسل ساری دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نمونہ بنا کر بھیجا جب ساری دنیا کے لیے نمونہ بنا کر آپ کو بھیجا گیا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر عقل کہتی ہے کہ آپ کی طرز زندگی آپ کی ہدایات اور آپ کے فرامین کو محفوظ رہنا چاہیے تاکہ ہر دور میں آنے والے آپ کو بطور نمونے کے اپنے سام میں رکھ سکیں کہیں کا رہنے والا آپ کی سنت کے مطابق اپنی عبادت کر سکے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا جیسے کہا گیا سورہ حجر آیت نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس دین کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی اگر آج کوئی آدمی انڈیا کے کسی شہر میں یا دیہات میں رہ کر سنت کے مطابق وضو کرنا چاہے کیا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا کر سکتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے گزرے ہوئے چودہ سو سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا پھر کیسے ممکن ہے کہ آپ سنت کے مطابق وضو کریں اور وہ بھی انڈیا کے ایک دیہات میں بیٹھ کر یا کوئی آدمی اگر انگلینڈ کے کسی شہر میں رہ کر سنت کے مطابق نماز پڑنا چاہے کیا پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا پڑھ سکتا ہے کیسے پڑھ سکتا ہے حالانکہ آپ کو دنیا سے گزرے عرصہ بید گیا تو وہ کیسے پڑھ سکتا ہے یہی چیز تو سوچنے کی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا آپ کی باتوں کو آپ کی شریعت کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا تاکہ ہر جگہ ہر دور کے لوگ آپ کو عصوہ حسنہ بنا سکیں آپ کے نقش خدم پر چل سکیں آپ کی ہدایات پر عمل کیا جا سکے آپ کی ہدایت میں اور عام لوگوں کی ہدایات اور گفتگو میں بڑا فرق ہے میری اور آپ کی گفتگو شریعت نہیں ہے یہ میری رائے ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند اتنا بلند کہ آپ کی گفتگو شریعت آپ کا حکم ہمارے لئے فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے اس میں ہمارے لئے کوئی اختیار نہیں سورہ حشر آیت ساتھ اللہ تعالی نے فرمایا مَا آتاکم الرسول فَخُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمَنْهُ فَانْتَهُ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو قبول کرو اور جن چیزوں سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس میرے پاس اختیار نہیں ہے چاہوں تو قبول کروں نہ چاہوں تو رد کر دوں نہیں مومن ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو ہم تسلیم کریں اس کے لئے اللہ تعالی نے آپ کی ایک اور شان بتائی سورہ نجم آیت تین اور چار وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوحَا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے شریعت کی باتیں نہیں کیا کرتے بلکہ آپ وہی فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف سے آپ پر بزر یہ وہی کے آپ کو بتایا جائے وہی کہاں سے آتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات گویا اللہ کی بات ہوئی آپ کا حکم اللہ تعالی کا حکم ہے آپ کا کام پہنچانا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ آپ کی گفتگو کو پوری توجہ سے سنتے آپ کی اداوں کو دیکھتے اور آپ کے احکام پر عمل کیا کرتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا آپ نے فرمایا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں بلغو عنی ولو آیا ایک مسئلہ بھی معلوم ہو آگے پہنچاتے چلے جاؤ پہنچاتے چلے جاؤ اور آپ نے اس کے لیے دعا دی جو آپ کی بات سنیں یاد رکھ کر آگے پہنچائے ابو دعوت کی حدیث ہے نظر اللہ امرعن سمیع مقالتی فوعاہ وعداہ کما سمیعاہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ترو تازہ سرسبز و شاداب رکھے یعنی شاداں و فرہاں رکھے جو میری بات سنیں یاد رکھے اور ایز ای ٹیز بلا کم و کاس اس کو آگے نقل کرے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ میری بات کو سنو یاد رکھو اور اس کو آگے پہنچاؤ ہاں ایک وارننگ آپ نے دی احتیاط ایز ایک پریکوشن کہا کہ کوئی جھوٹ بولے گا میرے نام کے ساتھ میرے حوالے سے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جھوٹ بہت سیریس اور سنگین گناہ ہے مجھ پر اگر کوئی جھوٹ بولے گا میری ذات کو نقصان ہوگا لیکن نبی کے حوالے سے کوئی جھوٹ بولے گا تو یہ شریعت کا مسئلہ ہو جائے گا اس لیے یہ وارننگ دی گئی تاکہ چوکن نہ رہیں لوگ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسی انداز سے دیکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اس کو یاد رکھتے اس پر عمل کرتے دوسروں تک اس کو پہنچاتے آپ دیکھئے میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب الانساری رضی اللہ تعالی عنہ انہیں معلوم ہوا کہ مصر میں اقبا بن عامر رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ایک حدیث سنی تھی اور وہ ان کے پاس ہے ان سے سننے کے لیے حدیث کا شوق صحابہ میں کیسے حفاظت کی گئی اس کو سمجھئے اس مثال کے ذریعے مدینہ منورہ سے سفر کر کے مصر تک پہنچے اور ان سے وہ حدیث سنی یہ تھی حدیث کی قدر صحابہ کرام کے اندر اور اس زمانے کا سفر کوئی عام سفر نہیں تھا حضرت جابر رضی اللہ عنہ شام تک کا انہوں نے سفر کیا ایک حدیث سننے کی خاطر دیکھئے کتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں اور حدیث سے ان کی محبت حدیث کی حفاظت کیسے کی گئی ایسے ہی بزرگوں کی طرف سے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کی کیونکہ قرآن کو نقل کرنے کی پہلی کری یہی صحابہ کرام حدیث کو نقل کرنے کی بھی پہلی کری یہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعہ حدیث کی حفاظت انہوں نے کیا اگر آپ عمل کریں گے تو وہ یاد بھی رہے گا اور دوسرا وہ زبانی یاد کیا کرتے تھے اور تیسرا صحابہ کرام میں جو لکھنا جانتے تھے کچھ ان میں سے لکھ لیا کرتے تھے یہ تین طریقوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض پانے والے صحابہ کرام انہوں نے اس طرح سے اس کی حفاظت کی اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ تابعین تک پہنچا اور تابعین جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ سن 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بطور امیر المؤمنین کے انہوں نے ایک آرڈینس جاری کیا تھا ہدایت نامہ وہ تمام لوگ جو ماہر ہیں ان سے کہا کہ جن کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس کو ایک جگہ لکھ کر محفوظ کرو تو یہ خلیفہ وقت کا سرکاری ہدایت نامہ تھا اور جاری کرنے والے حضرت عمر بن عبدالعزیز سن 101 میں تو ان کی وفات ہو گئی اور آخری صحابی کی وفات سن 110 ہجری میں ہوئی یعنی جب یہ آرڈینس جاری کیا گیا اس وقت صحابہ کے کچھ تعداد موجود تھی اسی وقت یہ حکم نامہ جاری کیا گیا پھر اس کے بعد تابعین ان کا دور اور انہوں نے مختلف قسم کے مجموعے تیار کیے جیسے آپ دیکھیں گے سعید بن ابی عروبہ رحمہ اللہ تعالیٰ سن 156 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ان کا مجموعہ موجود ربی بن سبیح 160 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ان کا مجموعہ موجود پھر اس کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ 179 ہجری ان کی وفات ہوئی لیکن موتہ امام مالک موجود پھر اس کے بعد مسند احمد ابن حنبل وغیرہ وغیرہ پھر محدثین کا دور شروع ہوا بخاری مسلم وغیرہ یہ تو بعد میں آئے لیکن ان سے بہت پہلے حدیث کے مجموعہ تیار ان سے بہت پہلے حدیث کی بہت ساری کتابیں تیار کی گئیں اس کے بعد جو محدثین آئے انہوں نے اس میں بہت گران قدر کوششیں کی تاکہ یہ زخیرہ بہت سلامتی کے ساتھ بعد میں آنے والوں تک منتخل ہو سکے اس سے آپ اندازہ کریں مختصر جو آپ کے سامنے حدیث کو جمع کرنے کے ابتدائی جو مراحل ہیں فسٹ سٹیج میں کیسے جمع کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر صرف تابعین کے دور تک اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو محفوظ کیا گیا اس کے بعد محدثین کا دور شروع ہوا اور جب محدثین کا دور شروع ہوا تو انہوں نے اس کے لیے مختلف قسم کے رولز اور ریگولیشن قوائد و زوابط متعارف کروائے تاکہ اس حدیث میں جو دین فہمی کے لیے بہت ہی اہم ہے کیونکہ دین کو سمجھنے کے دو ذرائع ہیں ایک قرآن مجید اور دوسرا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر کوئی کمی بیشی نہ ہونے پائے اس کے لیے بہت سخت قسم کے رولز بنائے گئے اور یہ ایسا گویا کہ فریم بنایا گیا کہ اس میں اگر کوئی آدمی کوئی چیز کمی بیشی کرنا بھی چاہے تو فوری وہ فلٹر کے ذریعے سے فوری اس کو پکڑ لیا جا سکتا ہے اس کو چک کیا جا سکتا ہے الحمدللہ ان قوائد کی بدولت ذخیرِ حدیث بہت صحیح سالم حالت میں امت تک پہنچا اتنے صحیح سالم حالت میں امت تک پہنچا کہ دنیا کی کوئی سیاسی سماجی یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والا ایسا شخص ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے شب و روز کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو کوئی سیاسی شخص یا کوئی سماجی رہنما ایسا آپ پیش کر سکتے ہیں دنیا میں جس کے شب و روز کو اتنا محفوظ کیا گیا ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے اقوال آپ کے آمال حتیٰ کہ آپ کی اداوں کو تک محفوظ کر دیا گیا کیونکہ یہ دین کا مسئلہ تھا دین اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے تھے اسی لئے اس کو محفوظ کیا گیا اب آپ سمجھ لیں کہ یہ زخیرہ کتنی سلامتی کے ساتھ تشریف فرمائی قرآن میں کہا گیا اقامت سلات سلات کیا چیز ہے سوم کیسے ہوتا ہے زکاة کیسے ادا کی جاتی ہے حج کی تفصیلات کیا ہیں کون بتائے گا میں آپ یا کوئی اور شخص میری بتائیوی بات کیا گیارنٹی ہے کہ درست ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ فرمایا یہ گیارنٹی ہے کہ آپ وحی کی روشنی میں فرماتے ہیں مجھ پر وحی نہیں نازل ہوتی تو میری رائے میں دے سکتا ہوں لیکن میری رائے اور وحی کوئی مناسبت پائی جاتی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ رہی تھی اور وحی کی روشنی میں آپ نے بتایا کہ قرآن میں جو سلات ہے اس کا مطلب کیا ہے کیسے ادا کی جاتی ہے نماز کیسے روزہ رکھا جاتا ہے اس کے آداب اور اس کا طریقہ کیا ہے زکاة کیسے ادا کی جاتی ہے اس کی شرائط کیا ہے حج کیا ہے اور اس کے آداب کیا ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت لوگ حجیب سی بات کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کافی ہے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت نہیں ہے آپ نبی سے زیادہ سمجھنے والے ہیں دین کو یا نبی کو نکال کر آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں کر کے دیکھئے پہلے صفحے پر جو نماز کا ذکر کیا گیا کیسے آپ پڑھیں گے نماز اور پھر کتنی نادانی کی بات ہوگی کہ وہ رسول جن کے شب و روز اتنے محفوظ حالت میں ہم تک پہنچے آپ اس کو نکالنا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام بھی ناؤزباللہ ایسا تھا جیسے کوئی پوسٹمن کا کام ہوتا ہے کہ لیٹر پہنچا دے اس میں کیا ہے اس کو معلوم نہ ہو جو آیتیں آپ پر نازل ہوئی آپ نے خود اس پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو قیامت تک کے لیے عصوہ بنایا ہے اسی لیے آپ کی اداوں کو آپ کی باتوں کو آپ کے فرامین کو محفوظ کیا گیا اور یہ جو محفوظ زخیرہ ہے اسی کو حدیث کہتے ہیں اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں حدیث کا زخیرہ کتنا مبارک اس کے لیے کتنی محنت اور کوشش کی گئی اس کے لیے بڑے بڑے حدیث کے مجموعیں تیار ہوئے اور پھر ان بڑے مجموعوں میں سے جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم عبود آعود ترمیزی وغیرہ وغیرہ ان مجموعہ حدیث میں سے پھر سیلیکشن کیا گیا مختلف انوانات کے تحت اپنے اپنے ذوق اور ضرورت کے مطابق لوگوں نے کسی نے کتاب السلات لکھی نماز کے مسائل صرف اس میں جمع کیے تو حدیث کے اس مجموعے سے چھاٹ کر جو جو ان کو ضرورت تھی نماز کے مطالق وہ ایک جگہ بعض لوگوں نے جمع کی چھوٹے چھوٹے مجموعیں کسی نے تحارت کے مسائل پر کتاب لکھی انسی ذخیرے سے نکال کر اپنی ضرورت کے مطابق احادیث کتاب التحارہ میں جمع کی گئی کسی نے حج کے مسئلے میں کتاب لکھی اسی ذخیرے سے نکال کر حدیث وہ جو حج سے مطالق ہو ایک جگہ رکھی تو اصل وہ ہے ذخیرہ جو محدثین نے جمع کیا پھر اس کے بعد اس کے کچھ سیلیکشنز ہیں ان میں سے ایک مشکات جس کا یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے مشکات المصابی یہ دراصل علامہ ابو محمد حسین بن مسعود البغاوی رحمت اللہ علیہ سن پانچ سو سولہ حجری جن کا انتقال ہوا انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا بڑی محنت کے ساتھ ایک پلان کے ساتھ انہوں نے حدیث کا یہ سیلیکشن شروع کیا مگر اتفاق کی بات ہے کہ وہ اس کو مکمل نہ کر سکے پھر اس کے بعد علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الخطیب العمری التبریزی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اس کو مکمل کیا یہ تکمیل جو ہوئی تقریباً سات سو سنتیس ہجری میں ہوئی یعنی سیلیکشن یہ مجموعہ ہے مشکات یہ دو حصے ہیں دراصل پہلے مسابیح جس میں چار ہزار سات سو انیس احادیث ہیں اور پھر اس کے بعد مشکات اس میں ایک ہزار تین سو تیرہ احادیث ہیں کل احادیث مشکات المسابیح میں یہ تقریباً چھہ ہزار بتیس حدیثیں جمع کی گئیں مختلف انوانات کے ساتھ ایمان پھر اس کے بعد آمال معاملات اخلاقیات فضائل وغیرہ وغیرہ سے متعلق مختلف احادیث اس میں جمع کی گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا قبول عام بخشا کہ اس وقت سے لے کر دنیا کے مختلف علاقوں میں لوگ اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں دینی مدارس میں جو طلبہ عالم دین بننے کے لیے جاتے ہیں انہیں بھی نسابی کتاب کے طور پر مشکات پڑھائی جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر عالم یا اس کی بنیاد نہیں بنتی اس کے لیے اس کو لازمان مشکات پڑھائی جاتی ہے اور بہت ساری مساجد میں اس کا درس بھی دیا جاتا ہے بہت سے لوگوں نے اس کی تشریحات بھی کی عربی میں اردو میں پھر اس کی تخریج بھی کی گئی مختلف لوگوں نے اس پر ریسرچ کی مختلف انداز سے اس میں جو ذکر کردہ احادیث ہیں اس پر بہت تفصیلی گفتگو کی گئی اس لیے حدیث کا یہ جو مجموعہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں قبول عام بخشا ہے ہم نے اس کا انتخاب کیا تاکہ آئی پلس ٹی وی کے ذریعے سے اپنے محترم ناظرین اپنے بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حدیث کا جو یہ مجموعہ ہے اس کی تشریح کی جا سکے اس کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اپنے اگلے درست سے کہ ہر باب ترتیب کے ساتھ جتنے ابواب اس میں ذکر کیے گئے ہر باب اور اس میں پائی جانے والی جو احادیث ہیں ان کا خلاصہ ان کا نچوڑ آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ کم سے کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ احادیث سے واقفیت ہو سکے اس لیے ہماری گزاریش ہوگی دنیا بھر میں اور خاص طور پر انڈیا میں دیکھنے والے اپنے معززین سے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس درست حدیث کے سلسلے کو سنیے اور اس میں جو احکام اور مسائل بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ انہیں نوٹ فرمائیے اس پر عمل بھی کیجئے اور پھر شروع میں ہم کہہ دیں اگر کہیں کوئی کنفیوزن آپ کو ہو تو کوئی علاقے کے معتبر عالم دین سے بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اگلے درست میں تفصیل کے ساتھ اس میں پائی جانے والی جو احادیث ہیں اس پر روشنی ڈالیں گے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو مبارک و مسعود بنائے اور ہم سب کو قرآن اور سنت کو سمجھنے اس پر غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ